ممتب اینرڈی کے حادثے کا سچ آخر کیا ہے؟ ممتب اینرڈی نے چنا پر چار کرتے رہنے کی سنکیت بھی یہاں پر دیئے ہیں ممتب اینرڈی کی رکنے کی ضرورت نہیں ہے اس دوران یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ان کے ہاتھ پیر میں چوٹ لگی ہے زخمی وہ ہوئی ہے تو اسپطال میں بھرتی ہیں سیاں ممتب اینرڈی اور انہیں اس دوران شانتی بنائے رکھنے کی اپیل بھی اپنے کارکرتاؤں سے سمردکوں سے کی ہے کہ شانتی برقرار رکھی جائے اور نندی گرام میں ممتب اینرڈی کو چوٹ لگی تو تمام دعوے کیے گئے خود ممتب اینرڈی نے حملے کا دعویٰ کیا کہ ان پر حملہ ہوا ہے لیکن حقیقت کیا ہے اس کی موقع پر جا کر ہم نے پڑتال کی آپ بھی دیکھئے کیا کچھ رکل کا سامنے آیا موسیقی 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 اگر آپ پارٹی کارکرتا کی بات کریں تو اگر 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 ایک لیڈر کہیں نہ کہیں سامنے سے ہٹ جائے تو وہ منوبل ٹوٹ جاتا ہے باقی لوگوں کا تو ایک لیڈر کے طور پر محمدہ تو تاپس دوبارہ سے آپ کی طرف یہاں پر رخ کریں گے لیکن یہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں جس میں محمدہ بینر جی اس وقت ویڈریسٹ پر ہیں پوری طرح سے اور ڈاکٹرز کی وشش ٹیم جو ہے وہ نگرانی یہاں پر کر نہیں ہے تاپس ہمیں بتا رہے تھے جو ویڈیو سندیش ممتہ بینر جی کی طرف سے جاری کیا گیا آخر اس کے کیا معنی ہے خاص طور سے ایسے وقت میں جب چناب یہاں پر پوری طرح سے تاریخوں کے ذریعے سامنے آ چکا ہے تاپس ایک بار پھر سے آپ سے چاہیں گے اب ڈیٹیل کے ساتھ اس کے معنی بتائیں یہاں پر جی دیکھیں اس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ ممتہ بینر جی اپنے کارکرتا کا منوبل ایک تو بڑھ قرار رکھنا چاہتی ہے کیونکہ اگر ایک لیڈر سامنے سے ہٹ جائے تو باقی لوگ جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں منوبل ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے یہ ویڈیو لیا گیا ہے ان کا پیر کو درشاہ گیا ہے جہاں پر فریکچر ہوا ہے وہ کس طرح سے پلاسٹرنگ کی گئی ہے اس کے بعد جیسے ممتہ بینر جی دھیرے دھیرے بول رہی ہے لوگوں کو سمبودیت کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی ہنسک گھٹنا میں لپت نہ ہو اس کے لیے جو سندیز بھیج رہی ہے یہ بھی ایک کافی میتھپونر آخری میں جو انہوں نے سندیز میں جو کہا کہ انہیں چوٹ لگی ہے وہ ابھی ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں سمرتکوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس چوٹ کے وجہ سے وہ اپنے الیکشن کیمپیننگ کی شیڈیول نہیں بدلیں گی یعنی کی ہم ممتہ بینر جی کو آنے والے کچھ دنوں میں واپس چناوی میدان میں دیکھ سکتے اور یہ بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے ممتہ بینر جی کے طرف سے خاص کا تریڈیمون کانگریس کے ان کارے کرتاؤں کے لیے جن کا منوبل ٹوٹتا نظر آیا چلی اور بھی معنی یہاں پر سمجھیں گے کیونکہ شانتی کی اپیل انہوں نے اپنے کارے کرتا سمرتکوں سے کی ہے اس کے کیا مہینے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا لیکن اس وی جب ممتہ بینر جی کو چوٹ لگی تب نیوز نیشن کی ٹیم وہیں پر موجود تھی یہ حادثہ ہے یا حملہ ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے چشمدیدوں سے باتشاہ باتشید کی اور کل نندی گرام میں کیا کچھ ہوا یہ ایکسکروزیو ریپورٹ آپ ضرور دیکھیں کیا نندی گرام میں حملے پر ممتہ بینر جی نے جھوٹ بولا کیا حملے کے وقت پولیس کے غیر موجودگی کا دعوی جھوٹا تھا یہ سوال تب اٹھنے لگے جب ممتہ بینر جی کے کافلے کے ایکسیڈنٹ کا ویڈیو سامنے آیا دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو اسی وقت کا ہے جب ممتہ بینر جی نے حملہ ہونے کے آروپ لگایا ہے لیکن اس ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ویڈیو میں ممتہ بینر جی سمرتھکوں سے گھری ہوئی ان کے چاروں طرف پولیس اور سرکشہ بلکے جوان نظر آ رہے ہیں اور ممتہ بینر جی جس گاڑی میں بیٹی ہوئی ہے اس کا دروازہ بھی کھولا ہے اور چشمدیر یہی کہہ رہے ہیں کہ ممتہ کے کافلے کے دوران ان کی گاڑی کا گیٹ راستے میں موجود ایک پلر سے ٹکرا گیا جس کے بعد ممتہ زخمی ہو گئی پورے معاملے کی جانچ چل رہی ہے اس جانچ کے بعد ہی یہ سامنے آئے گا کہ آخر ہوا کیا تھا کیونکہ جس طرح سے وہ گاڑی کے اندر تھی گاڑی کے اندر دروازے کے اس جگہ پر لگنے کی بات کی جا رہی ہے جو پیلرز ہیں جو رات بھر ہم لوگ آپ کو دکھائے تھے نیو نیشن نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ یہ کس طرح سے یہاں لگے ہوئے تھے اور انہی پر انہی کے ساتھ یہ جو گاڑی کا دروازہ لگا جو اس سمیں اندر بیٹھی ہوئی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی لیکن یہی دروازہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوہے کا یہ بیمز ہیں انہی سے ٹکرائی ہیں جو پانی کے نیچے پائپ ہیں جن سے بچانے کے لیے اور یہ کتنا ہیوی روڈ ہے کیونکہ یہ بیمز بالکل اس طرح سے ہیں کہ اگر یہاں سمرتھک ہوں اگر پوری بھیڑ سمرتھک یہاں کھڑے ہوں اور ادھر سے گاڑی آ رہی ہے امومن یہ ہو سکتا ہے کہ ڈرائیورز کو یا ان کو دکھائی نہ دیں ممتہ اور پوری ٹی ایم سی اس حادثے کو سیاسی مددہ بنانا چاہتی ہے لیکن ویپکش اس پر سوال اٹھا رہا ہے اس بیچ حملے کے بعد کی کچھ تصویر ہے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے ممتہ پر حملے کی پہلی تصویر کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھی ممتہ رو رہی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں ممتہ پر حملے کی دوسری تصویر ممتہ کا ڈکھنا سوجا ہوا ہے ممتہ پر حملے کی دیسری تصویر اسپطال کے بیڈ پر لیٹی ممتہ کے پہر میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہے وائرل ہو رہی ہے تینوں تصویریں کچھ اور ہی کہانی بیعا کر رہی ہے تو وہیں ڈاکٹرز کا دعویٰ ہے کہ ممتہ کے بائے پہر اور پنجے میں چھوٹ آئی ہے ان کے داہینے کندھے اور کلائی پر بھی چھوٹ ہے پوروی مدنہ پور کے ڈی ایم اور ایس پی نندی گرام کے بھرویلے بازار پہنچ کر ماملے کی جانک شروع کر چکے ہیں لیکن ابھی سچ سامنے آنے میں وقت لگے گا تو وہیں اسپطال میں بھرتی ممتہ سے ملنے کے لیے ٹی ایم سی نیتاؤں کا تانتہ لگا ہوا ہے ابھی شیخ بینر جیس سے لے کر میمی چکرورزی تک ان سے ملنے پہنچے ہیں ممتہ پر ہوئے حملے سے اٹھرے سوالوں کے بیچ اس کا پورا سچ جاننے کے لیے نیز نیشن کے ٹی پیرویلیا پہنچی اور چشمدیدوں نے جو بتایا وہ بھی ٹی ایم سی کی تھیوری سے ایک دم اُلٹ ہے آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا اُس وقت گھٹی جب ممتہ بنرجی ننڈی گرام کے ریاپارہ علاقے کے ایک مندر کے باہر کھڑی ہوئی تھی ممتہ کے مطابق کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے پیر کو کچلنے کی کوشش کی انہوں نے الزام لگایا کہ ساجش کے تحت یہ حملہ ان پر کیا گیا ہے ننڈی گرام سے دھیریندر پونڈیر کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن تو جہاں جاری ہے حادثہ ہے یا پھر حملے کی پوری سازش یہاں پر کی گئی یہ تصویر ضرور سامنے آ جائے گی لیکن ممتہ بنرجی پر حملہ ہوا کیا صرف یہ حادثہ تھا لگاتار یہ سوال بنا ہوا ہے اور لگاتار اس سوال سے جوڑی تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ تین تصویر دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں پہلی تصویر میں اسپطال میں سے یہ ممتہ بنرجی موجود ہیں ڈاکٹرز کی وشش ٹیم ان کے نگرانی کر رہی ہیں اور ساتھی حملے کا دیکھیں ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے جب کافلہ یہاں پر ممتہ بنرجی کا بڑھ رہا تھا چشمدید جو ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسی پلر سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا حملے جیسی کوئی بات تھی ہی نہیں یہاں پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں کیا گیا ہے یہ تین تصویریں اس بات کی تزدیق کئی ہے کیا کچھ ازن ہوا کیا کچھ اس وقت بنا ہوا ہے تپس ہمارے ساتھ لگاتار ہمارے سمدھاتا لگاتار بنے ہوا ہیں تپس یہاں پر جب ویڈیو جاری کیا ممتہ بنرجی نے کیونکہ ابھی سب سے زیادہ مدہ یہی ہے کہ آخر کیا کچھ انہوں نے یہ ویڈیو جاری کر کے کہا ہے جو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا بھی لوگوں سے اپنے سمردھکوں سے کارے کرتا ہوں ان سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا وہ بخوبی جانتی ہے کی کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی سیاسی خونی سنگش دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں تو بات سی ایم پر ہوئے اٹاک کیا ہے جو کہ ٹی ایم سی کہہ رہی ہے کیا وہ اس خطرے کو بھاپتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی بلکل بلکل صحیح کیونکہ ممتہ بنرجی سے بہتر پششب بنگال کی راجنی چاہید ہی کوئی اور راجنیتگ نیتا سمجھ سکتا ہے کیونکہ پششب بنگال کے لوگوں کے نفس سے نفس نفس سے پوری طرح سے واقع ہے ممتہ بنرجی اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہیں ہم نے جب دیکھا تھا کہ سودی بندوبادہ ہے کوئی سی بی آئی میں ارسٹ کیا تھا اس کے بعد جس طرح سے توڑ فوڑ ہوئی تھی بی جے پی کے کاریلے میں صرف کلکاتہ میں ہی نہیں الگ الگ حصوں میں اس کے طلعہ اگر ممتہ بنرجی پر کل جو تتوہ رکھا جا رہا ہے کہ ان پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد لوگ سرکوں پر ضرور اترے تھے ترینمول کانگریس کے سمرتنگ کچھ جگہ پر راستہ کو بھی رکا گیا اور کچھ جگہ پر آگزنی بھی کی گئی لیکن جس پیمانے پر ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا اور کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک گصہ ہے ترینمول کانگریس سمرتنگوں کے اندر ایک گصہ ہے کیونکہ ممتہ بنرجی نے کل خود کہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ ممتہ بنرجی سامنے آ کر ایک بیان رکھے تو آج صبح سے جب ان کا سارا بہتاہی تھا ٹیسٹ وغیرہ کیا گیا تھا اس کے بعد جب وہ تھوڑی سی ٹھیک لگ رہی تھی تب یہ بیان ریکارڈ کر کے بھیجا گا ایک تو لوگوں کا منوبل نہ ٹوٹے اور دوسرا ایک سندھیج سیدھا کہ کسی بھی طرح کی کسی سازش میں قدم نہ رکھے ترنمول کانگریس کے سمر تک کیونکہ یہ چناوی موسم ہے کبھی بھی پاسا پلٹ سکتا ہے چناوی موسم ہے کبھی بھی پاسا پلٹ سکتا ہے اور پاسا نہ پلٹے یہ بات بخوبی سی ایم ممتہ بنرجی جانتی بھی ہیں اس لیے یہ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جل سے جلد اپنا یہ ویڈیو بھی جاری کر شانتی بنائے رکھنے کی اپیل بھی کی ہے تو نندگرام میں جس طرح سے چناو پرچار کے دوران ممتہ بنرجی زخمی ہو گئی اس کے بعد سوال یہی کھڑا ہوا کیا یہ حملہ تھا یا پھر حادثہ تھا ٹی ایم سی سے حملہ کہتی ہے تو چشمدید جو ہیں وہ حادثہ اسے قرار دے رہے ہیں بی جے پی سے سیاسی نوٹنگ کی قرار دے رہی ہے دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ممتہ بنرجی زخمی ہے ڈاکٹروں کی وشش ٹیم ان پر پوری طرح سے نظر بنائے ہوئے ہیں میڈیکل بولٹن بھی وقت وقت پر جاری ہو رہا ہے حادثہ ہے یا حملہ ہے اسے لے کر سوال اب بھی برقرار ہے جانچ کمیٹی بنی ہوئی ہے جانچ جاری ہے سچ بھی جل سامنے آ جائے گا لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے کہ ممتہ بنرجی کا کافلہ کل جہاں ٹکر آیا وہاں سے نیوز نیشن سمواد آتا دیریندر پندیر کی یہ رپورٹ آپ دیکھئے پورے معاملے کی جانچ چل رہی ہے اس جانچ کے بعد ہی یہ سامنے آئے گا کہ آخر ہوا کیا تھا کیونکہ جس طرح سے وہ گاڑی کے اندر تھی گاڑی کے اندر دروازے کے اس جگہ پر لگنے کی بات کی جا رہی ہے جو پیلرز ہیں جو رات بھر ہم لوگ آپ کو دکھائے تھے نیوز نیشن نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ یہ کس طرح سے یہاں لگے ہوئے تھے اور انہی پر انہی کے ساتھ یہ جو گاڑی کا دروازہ لگا جو اس سمیں اندر بیٹھی ہوئی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی لیکن یہی دروازہ ہم لوگ دیکھ رہی ہے جو لوہے کا یہ بیمز ہیں انہی سے ٹکرائی ہیں جو پانی کے نیچے پائپ ہیں جن سے بچانے کے لیے اور یہ کتنا ہیوی روڈ ہے کیونکہ یہ بیمز بالکل اس طرح سے ہیں کہ اگر یہاں سمرتھک ہوں اگر پوری بھیڑ سمرتھک یہاں کھڑے ہوں اور ادھر سے گاڑی آ رہی ہے تو عمومن یہ ہو سکتا ہے کہ ڈرائیورز کو یا ان کو دکھائی نہ دیں لیکن ابھی اس پر کچھ بھی کہہ پانا ہے جلد بائی جیو کہ جانچ کی ریپورٹ کیا آتی ہے چشمتی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی حملہ نہیں ہوا ہے تمام لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہاں کوئی حملہ نہیں ہوا ہے اور الگ طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ویڈیو کچھ اور بھی کہانی بتاتا ہے لیکن راج جی کی مکھے منتری کہہ رہی ہیں تو اس کی جانچ جرور ہوگی کیونکہ ان کو جس طرح سے چوٹ آئی ہے اس پر جرور پورے بنگال کا ماحول جو ہے تھوڑا گرم ہے اب یہاں سے راجنیتی ایک الگ لیول پر جائے گی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نندی گران جو پہلے سے کہا جا رہا تھا جس پر پورے دیش کی نگاٹی کہے گی وہاں سے کچھ نہ کچھ راجنیتی اتار چڑھاؤ کی ایسی خبر آئے گی تو یہ ایک ویڈیو کے طور پر ابھی خبر ہے کہ آخر ہوا کیا تھا اس میں ہم لوگ بھی ان کے کافیلے میں چل رہے تھے ہم لوگوں کو یہاں کچھ نہیں پتا چلا صرف اتنا وہ ویڈیو ہم لوگوں نے یہاں سے بنایا کہ جب وہ درد سے تھوڑا کرہ رہی تھی اور اس سمیں سرکشہ کروی سے بات کرتے ہوئے کار کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے بعد وہ جب وہاں پہنچتی ہیں یہاں سے 8 کلومیٹر دور دنڈی گرام میں اسی شیو مندیر کے سامنے اور وہاں وہ اچانک بول کے نکل جاتی ہیں کہ یہ ساجیش ہے اور وہ چھوٹ لگی ہے اس کے بعد کول کتا نکل جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے یہ دیکھیں کس طرح سے اب یہاں راجنیتی بھی پوری شروع ہو گئی ہے جس کو یہ تمام بی جے پی کے لوگ ہیں اس سے پہلے الگ الگ پارٹی کے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ٹی ایم سی کے لوگ پہنچ رہے ہیں یہ پورا جو پورا ماحول پورا سمیں اب یہ پورا یہاں سے بیرولیا ہو سکتا ہے نندگرام کے اس چناؤں میں ایک موڑ ثابت ہو یعنی یہ سڑک کا موڑ بنگال کی راجنیتی کا موڑ بھی ثابت ہو سکتا ہے اب جانچ کمیٹی کی ریپورٹ کیا آئے گی یہ دیکھنا ہوگا لیکن راجنیتی اس سے ایک الگ موڑ پر چلی گئی اس پر کوئی سندے نہیں ویڈیو جنلسٹ حریش کے ساتھ دھریند پنڈیر نیوج نیشن بیرولیا تو ممتب انرجی اور ساتھی ٹی ایم سی کی طرف سے جو حملے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی پڑتال ہم نے بھی کی اور جتنی پڑتال سامنے آئی ہے اس کے حساب سے چشمدیدوں کا صافتہ اور پر کہنا ہے کہ پیلر کی وجہ سے یہ حادثہ یہاں پر ہوا سیاست ایک طرف جاری ہے میڈیکل بولٹن بھی لگاتا سامنے آ رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں جانکری جانچ شاہ پوری ہو جانے کے بعد جو ریپورٹ سامنے آئے گی اس سے ہی صاف ہو پائے گا فیلال ایک چھوٹا سا بریک بہت جلد حاصل ہو رہا ہے